جو کے لیے چھے نومبر دو ہزار اٹھارہ کو میں نے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد چھے نومبر دو ہزار اٹھارہ کو منظور ہوئی اب دو ہزار اٹھارہ چھے نومبر دسمبر یہ ابھی اٹھارہ انیس بیس اب اکی شروع ہے قرارداد پاس ہونے کے بعد اس ہاؤس کا بہت بڑا قوت ہے پورے بلوچستان میں سب سے بڑی باڈی یہ ہے اور اس کی قرارداد کو من نوان اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اس قرارداد میں میں نے یہ گزارش کی تھی جناب سپیکر کہ کوئٹا شہر روگردنواک کو پینے کا صاف پانی فرام کرنے کی غرض ہے سات طرف سے زائد لاغت کا ایک بڑا منصوبہ کوئٹا وارٹر سپلائی پروجیکٹ کے نام سے شروع کیا گیا جس میں شہر کے دیگر علاقوں کے علاوہ حلکہ نمبر پچیس کی یونین کانسل جن میں کوئٹوال، نوہ کلی، کلی عمر، شیخ ماندہ، خیزی، سمنگلی اور ان سے ملحق علاقے شامل ہیں پانی کے پائی پلان بچھایا گئے لیکن تحال ان یونین کانسلوں ان سے ملحق علاقوں کے کو پینے کا پانی فرام نہیں کیا جا رہا ہے علاوہ عزین یہ بھی طے پایا تھا کہ تکتو کی دامن میں بھی مزید بور لگائے جائیں گے لیکن اب تک مذکورہ علاقے میں حض پر ضرورت بور نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سلاکھوں افراد پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں نیز عوام کی بنیادی ضروریات حقوق کا پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس طرح عربوں لاغت کی رقم کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ کوئٹہ شہر، کردو نوہ اور حلقہ پچیس کے یونین کانسلز جن میں نوہ کلی، کلی کوتوال، کلی عمر، شیخ ماندہ، خیزی، سمنگلی اور ان سے ملحق علاقے شامل ہیں جہاں پانی کے پائپ بچھائے گئے ہیں پانی کی فرامی کو جلد از جل یقینی بنایا جائے پریزنٹ آف پاکستان کو بھی پہنچا ہے سینٹ کے چیمین کو بھی قومی سے یہاں تو تمام ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا اب میری پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ اسمبلی کی بے توقیری نہ کی جائے چونکہ آپ کسٹوڈین ہیں اور محترم منسٹر صاحب اس وقت اس محکمے کے ذمہ دار ہیں اس لئے میری پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ ایکشن لیا جائے جن لوگوں نے اس کو نظرانداز کیا ہے جس سطح پہ نظرانداز کیا ہے ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور اس قراردات کو کی منظوری کا منوان حکم جاری فرمائیں بہت سکریہ جناب بہت سکریہ